دنیا بھر میں مسلمانوں کے سب سے مقدس مہینے رمضان کی شروعات ہو چکی ہے اس مہینے کو امن کا مہینہ کہا جاتا ہے اس دوران مسلمان کئی برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سال کے رمضان سے پہلے حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے ایسے میں کئی ممالک نے اپیل کی تھی کہ رمضان کے مہینے میں سیز فیر کیا جائے امریکہ مصر اور قطر کے رمضان کے شروع ہونے سے قبل سیز فیر کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی رمضان کی رات بھی غازہ پر اسرائیل نے وحشیانہ حملہ کر دیا اور قریب ستر سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو گئی اسرائیل نے رات و رات یہ حملہ ایسے وقت میں کیا جب غازہ میں فلسطینی عوام رمضان کا پہلا روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے تھے فلسطین میں خواتین مردوں اور بچوں نے اس مقدس مہینے کا جنگ کے سائے میں بھی استقبال کیا رنگ بی رنگے کم کموں سے اپنے اجرے ہوئے خیموں کو سجایا درختوں پر روایتی لالٹین لگایا اس امید کے ساتھ کہ شاید اس رحمت والے مہینے میں انہیں جنگ سے نجات مل سکے غازہ کی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال ہمارا رمضان غزشتہ سال سے بلکل مختلف ہے ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں ہمارے گھر ملبوں میں تبدیل ہو گئے ہم اس وقت ٹوٹی پوٹی خیموں میں ہیں ہر سال رمضان کے دستہ خان پر ترہ ترہ کے کھانے ہوتے تھے اس سال ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے رمضان مبارک کے پہلے روزے کی رات کو بھی اسرائیل نے غازہ میں فضائی زمینی اور سمندری حملے کیے جس میں ستر سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اسرائیلی آرمی نے ایک سو ستاونوے روز بھی غازہ پر اپنا وحشیانہ حملہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کر کے ایک بری انسانی تباہی کو جنب دے رکھی ہے غازہ میں سات اکتوبر دوہزار تیس سے جاری اسرائیلی حملے میں اب تک اکتیس ہزار سے زیادہ کی موت ہو گئی اور بہتر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اس بیچ امریکی پریزڈنٹ جو بائیڈن نے رمضان کی مبارک بات پیغام میں فلسطینی عوام کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے غازہ میں ایک بار پھر سے سیز فیر کی کوشش جاری رکھنے کے عزم کو دورایا بائیڈن نے اپنے پیغام میں رمضان مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ یہ مقدس مہینہ اس وقت آیا ہے جب غازہ میں بہت تکلیف در صورتحال ہے اور فلسطینی عوام مشکلات میں گری ہوئی ہے جنگ سے تقریباً بیس لاکھ کی عبادی بے گھر ہو گئی ہے ان میں سے اکثر کو خوراک پانی دوہ اور پناہ گاہ کی ترنت ضرورت ہے بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ غازہ میں زمینی فضائی اور سمندری راستے سے مزید انسانی امداد پہنچانے کے لیے عالمی کوششوں کی قیادت کرتا رہے گا ساتھی بائیڈن نے یہ بھی یقین دلایا کہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی فلسطین میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے انسانی بہران لگاتار گہراتا جا رہا ہے امریکہ قطر اور مصر کو امید تھی کہ رمضان سے پہلے سیز فائر سمجھوتا ہو جائے گا جس کے تحت اسرائیلی بندکوں اور فلسطینی قیدیوں کی عدلہ بدلی ممکن ہو سکے گی اور غازہ میں انسانی مدد پہنچائی جا سکے گی لیکن اس سمجھوتے کو لے کر بات چیت پچھلے ہفتے رک گئی اور رمضان میں بھی غازہ کا مسلمان جنگ کے سائے میں جی رہا ہے جسے دنیا سے اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے سلام ٹی وی کے لیے ندیم احمد کی ریپورٹ